نواز شریف کی وطن واپسی میں حائل رکاوٹیں دور ہونے لگیں 21 اکتوبر کو نواز شریف کی وطن واپسی پر فوری گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر آزم نواز شریف کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا جبکہ احتساب عدالت نے بھی توشا خانہ کیس میں سابق وزیر آزم کے وارن گرفتاری موت تل کر دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر سمات کی دورانی سمات آزم نظیر تارر نے کہا کہ نواز شریف ٹرائل کورٹ میں اشتہاری تھے اس پر وارن موت تل ہو گئے ہیں اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ کے پاس وہ آرڈر ہے آزم نظیر نے بتایا کہ آرڈر ہو گیا ہے وقلا ابھی احتساب عدالت سے آ رہے ہیں بعد ازہاں عدالت نے احتساب عدالت کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابق وزیر آزم نواز شریف کو العزیزیہ اور ایوان فیلڈ ریفرنس میں گرفتار کرنے سے روک دیا اور چوبیس اکتوبر تک ان کی حفاظتی زمانت منظور کر لی اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کی توشہ خانہ کیس میں وارن پوتلی کی درخواست پر سمات کی جس سلسلے میں نواز شریف کے وکیل قاضی مزبا اور نیب پروسیکیوٹرز عدالت میں پیش ہوئے دوران سمات وکیل صفائی قاضی مزبا نے کہا کہ نواز شریف کے وارنٹ موطلی پر کل درخواست دائر کی تھی وہ عدالت پیش ہونا چاہتے ہیں اور اکیس اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں لہٰذا ان کے وارنٹ گرفتاری موت تل کر دیں دوران سمات نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف نے دو ریلیف مانگے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے سامنے سرندر کرنا چاہتے ہیں نواز شریف آنا چاہتے ہیں تو وارنٹ چوبیس اکتوبر تک موت تل کر دیں عدالت نے وکیل صفائی اور نیب پروسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد نواز شریف کی وارنٹ موت تلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا بعد ازہ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری موت تل کر دیئے اور کہا کہ اگر نواز شریف چوبیس اکتوبر کو نہ آئے تو وارنٹ بحال ہو جائیں گے خیال رہے کہ سابق وزیر آدم نواز شریف اس وقت مجموعی طور پر اسلام آباد میں تین کیسز توشہ خانہ العزیزی اسٹیل میں ریفرنس اور ایوان فیلڈ ریفرنس میں مطلوب تھے سابق وزیر آدم نواز شریف کے خلاف اپریل دوہزار سولہ میں پاناما لیکس کے انکشافات ہوئے پاناما لیکس کے بعد اپوزیشن کے مسلسل احتجاج اور ناہلی کے مطالبے پر سپریم کورٹ نے پاناما کیس سنا اور الزامات کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا حکم دے دیا جی آئی ٹی رپورٹ کے نتیجے میں اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو ناہل قرار دے دیا اس کے بعد نیب میں انہیں ایوان فیلڈ اور فلیکشپ ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا پاناما لیکس میں بیرون ملک شریف خاندان کی آف چور کمپنیوں کا انکشاف ہوا جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ان پر کرپشن کا الزام آیت کرتے ہوئے ناہلی کا مطالبہ کیا اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو جی آئی ٹی رپورٹ کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل باسٹھ ترے سٹھ کے تحت نواز شریف کو وزارت عزمہ کے عہدے سے ناہل قرار دے دیا عدالت عزمہ نے سابق وزیر آزم کے خلاف مقدمہ دش کرنے اور شریف خاندان کے تمام کیسز نیب میں بھیجوانے کا بھی حکم دیا اور سپریم کورٹ کے جسٹس ایجازر احسن کو ان کیسز میں نگران جج مقرر کیا جس کے بعد عدالتوں میں کیسز پر کارروائی کا آغاز ہو گیا جون دوہزار بیس میں توشہ خانہ سے ملنے والی گاریوں کی غیر قانونی طریقے سے خریداری کے مقدمے میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے توشہ خانہ کیس میں مستلسل عدم پیشی پر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو آٹھ ستمبر دوہزار بیس کو اشتہاری قرار دے دیا تاہم اب ان کے وارن گرفتاری موت تل ہو چکے ہیں ایوان فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت نے چھے جولائے دوہزار اٹھارہ کو نواز شریف کو دس سال مریم نواز کو ساتھ اور کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کو ایک سال قید کی سزا سنائی احتساب عدالت کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا جس پر عدالت نے سزا موت تل کر دی سزا کے خلاف اپیل زیر سمات تھی جب نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور اپیلوں کی پیروہی کے لیے واپس نہ آئے چوبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو احتساب عدالت نے صحابق وزیر آزم نواز شریف کو فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنس میں بری کرتے ہوئے الازیزیا سٹیل مل ریفرنس میں سات سال قید کی سزا سنا دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی ایوان فیلڈ اور الازیزیا ریفرنسز میں سزاؤں کی خلاف اپیل زیر سمات تھی کہ اسی دوران وہ علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے اور اپیلوں کی پیروہی کے لیے واپس نہ آئے کیس کی مسلسل ادم پیروہی پر عدالت نے بائزت بری کرنے کی اپیلیں خارج کر دی تاہم اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی چوبیس اکتوبر تک حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے چودری شگر میلز کیس میں آج تک نیب نے ریفرنس دائر نہیں کیا نیب نے صرف انکواری کے دوران نواز شریف کو گرفتار کیا تھا اور چوبیس جون دوہزار تیس کو پلارٹ الارٹمنٹ کیس میں بھی لاہور کی احتساب عدالت نے نواز شریف سمیت دیگر کو مقدمے سے بری کر دیا تھا لاہور کی احتساب عدالت نے پلارٹ الارٹمنٹ کیس میں بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں تھی اور ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا کیا ہے واضح رہے کہ اکتریس اکتوبر دوہزار انیس کو ہائی کورٹ کے دور اکنی بہچ نے میڈیکل گراؤنڈ پر نواز شریف کی دونوں کیسز میں سزائیں موتل کر کے چار ہفتوں کے لیے بیرونی ملک علاج کی اجازت دی اور سات فیصلے میں لکھا کہ اگر نواز شریف کی صحت بہتر نہ ہو تو فوجداری قانون کی دفعہ ایک سو چار کے تحت وہ پنجاب کی حکومت سے زمانت میں توسی کروا سکتے ہیں تاہم چار سال بعد اب نواز شریف نے اکیس اکتوبر کو وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا